ہم بات کریں گے ایک بڑی بہترین شخصیت ہے کہ ایسے انسان سے جس کو آپ ٹی و پہ کم دیکھتے ہیں لیکن جب بھی آتے ہیں ٹی و پہ تو صح بولتے ہیں اور حق کا ساتھ دیتے ہیں اور کسی کا ساتھ دیتے ہیں میں بات کر رہا ہوں پاکستان مسلم لیگ فانکشنل کے سینئر رہنما پیر سید اسماعیل شاہ راشتی صاحب میں ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں تینکیو سو بری مرد راشتی صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت میں دیا پہلا سوال جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں جو بہت ضروری ہے مجھے آپ سے جاننا کہ لوکل بارٹیز الیکشن میں کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے تمام طرح اپنے سرکاری وسائل کا استعمال کیا جتنے بھی ان کے اتحادی تھے اینکیو ایم ہو گیا جی ایو آئی فے ہو گئے سب کمپلین کر رہے ہیں کہ بھائی یہ ظلم ہو گیا ہمارے ساتھ آپ نے بڑی میند کیے ورک کیے جس کی وقت ہے جی ڈی اے سیکنڈ پوزیشن میں ہے اس وقت سندھ میں کیا آپ نے دیکھا فرسٹ ہینڈ رپورٹ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیا ہوا الیکشنز میں تینکیو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بلایا شو پہ اور میں آپ کو جو انفرمیشن ہے جو سچ ہے جو میں ایکسپیرینس کر کے ابھی کل راتی آیا ہوں خیرپور سے تو فرسٹ فیرز جو بھالدیاتی الیکشن کا ہوا تو ہم بڑا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ نیوٹرل رہے گا قصہ ہم نے الیکشن کمیشن میں بھی کافی درخواستیں دی کہ جو ڈی سی کو انہوں نے ڈی آرو بنایا اور اسسسٹنٹ کمیشنر کو انہوں نے آرو بنایا یہ ان کے مشینری کے حصے تھے تو ہمیں خرچات تھے کہ یہ داندلی کرائیں گے ہر چیز لیکن ہماری ساری درخواستیں ریجیکٹ ہوتی رہی تو الیکشن کا جو پولنگ ڈے تھا اس دن بھی ہم نے یہی ایکسپیرنس کیا کہ مثال اب کسی کہتے ہیں نا crying over spilt milk اب وہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ ریزلٹ جو آئے جو ہم ہارے ٹھیک ہے لیکن جو ہم جیتے اس کے اندر بھی ری پولنگیں کرا کے ری کاؤنٹنگیں کرا کے ڈبل تھپے مار کے آرو نے ڈی آرو نے جبکہ ان کو اختیار بھی نہیں ہے یہ صرف آرو ڈی آرو سیم الیکشن کے ڈے تک تھے اگلے دن ری کاؤنٹنگ کا ان کو اختیار نہیں تھا یہ الیکشن کمیشن کراتی یا الیکشن ٹربینل جو بنا ہے وہ کراتا انہوں نے ہمارے جیتے یونین کاؤنسلز کے جو چیئرمن وائس چیئرمن ہیں ان کو بھی جو پچاس ہوت سے جیتے ہیں انہوں نے ستر ریجیکٹ کر کے بیس سے اپنے جتا دیں ہیں تو سب گئے ہیں ٹربینل میں اسلام آباد بھی گئے ہیں تو بیسکلی ایسی الیکشن جو ہم نے بھی ایکسپیرنس کی ہے تو بہتر تھا کہ الیکشن یہ کراتے ہی نہیں کیونکہ جب ان کے اتحادی جو پی ڈی ایم ہے ایم کم بھی اس کا حصہ ہے جی ایو آئی بھی اس کا حصہ ہے جب وہ چلا رہے ہیں ان کا تو اس فیز میں کوئی نقصان ہی نہیں ہوا ہے نیکسٹ فیز میں کراچی ہیدر آباد آئے گا جہاں پہ یہ سٹیک ہولڈرز ہیں آپ کے بندوں کو بھی اٹھایا گیا کیوں کہاں جا رہا تھا آرمی ہوگی ہر پولنگ سٹیشن پہ ہم نے درخواست دی تھی ہمیں آگے سے مطلب گرین سگنل ملا کہ آپ کے لیے رینجرز کے اور فوج جو ہے اندر باہر پولنگ کی ہوگی جو کہ الیکشن دن ہم شام تک انتظار کرتے رہے پولیس آ رہی تھی اور جہاں دیکھ رہی تھی کہ ہماری اکسریت ہے وہاں پہ پولنگ بند کر آ رہی تھی تو بیسکلی ہم سٹیٹ کے خلاف سمجھے ملہب اپنے ملک کے اندر ہم ملک کے خلاف کیسے ہو سکتے تو وہی بات ہے جو اب سٹیٹ و دن ای سٹیٹ لیکن شاہ صاحب اب سوال یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں آگے جنرل الیکشن سر پہ کھڑے ہوئے ہیں کس طرح مقابلہ ہوگا جمہوریت تو نہیں ہوئی ہے یا سیلیکشن ہوئی ہے یہ بھی بالکل صحیح بات ہے اور بات یہ ہے کہ اوورال جو لوگ الزام لگا رہے تھے کہ پرائم منسٹر عمران خان ایسا ہے ویسا ہے جس سٹیٹ میں آج ہیں ہم آپ کو لگتا ہے کہ اگلے دو مہینے تین مہینے کے بعد ہم سوائیف کر پائیں گے بہت مشکل میڈل کلاس یا لوگر میڈل کلاس ایسے حالات میں سوائیف نہیں کر پائے گا پیٹرول دیکھیں ڈولر دیکھیں ملہب ایڈنگ نوہر آپ سر کافی ماشاءاللہ سے آپ کا خانوادہ کسی تعریف کا مہتاج نہیں آپ حضرت روزے دھڑی شیخ عبدالراشد رحمت اللہ علیہ کے گھرانے سے ہیں اور بہت بڑے وہ ہستی ہیں وہ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نائب تھے پاکستان میں اور ان کے دو ہزار خلیفہ تھے اور اس ہی ان کی بڑی کمائی ہے جس کی یاد سے سندھ کی دھرتی پہ اللہ کی رحمت رہتی ہے برکت رہتی ہے شاہ صاحب اس وقت سندھ کا حال آپ سے مجھ سے ڈھکا چھپا نہیں ہم دونوں سندھ سے تعلق رکھتے ہیں کنٹینیوزلی سندھ ڈیکلائن کر رہا ہے ڈیگریٹ کر رہا ہے ہیلتھ فیسلیٹی پانی صورتحال ہو فارمر کی کنڈیشن ہو رائٹس نہیں ہے کوئی حقوق ان کے پاس نہیں ہے پیپلز پارٹی کی جو منوپلی ہے کیسے ٹوٹے گی سر؟ دیکھیں یہ منوپلی تب ہی ٹوٹے گی جب صاف شفاف الیکشن ہوگی عوام نے ان کو بالکل ریجیکٹ کر دیا ہے یہی وجہ ہے کہ ان کو اپنی مشینری اتنی زیادہ استعمال کرنے پڑی پچھلی الیکشن میں بھی جو دو درہ اٹھارہ کی تھی اس کے اندر بھی جو جیتا جو ہارا نمبر تین پہ پورے پاکستان کے اندر ریجیکٹڈ وٹس تھی تو ہماری عوام کوئی پہلی الیکشن یا دوسری الیکشن نہیں لیت رہی تھی ووٹر کو پتا ہے کہ تیر پہ ٹھپا مارنا ہے کہ ستارے پہ مارنا ہے کہ پتنگ پہ مارنا ہے یا بلے پہ مارنا ہے تو نو ہزار دس ہزار ووٹ ایم پی جو اٹھاتا ہی تیس بتیس ہزار ہے تو مطلب آپ کا ون تھرڈ جو ہے دس ہزار نو ہزار ووٹ اگر ریجیکٹ ہو جائیں گے تو آبیسلی وہ جو جو رولنگ پارٹی ہو اس کے تو ریجیکٹ نہیں ہو رہے نا جو ان کے مخالف ہیں انہی کے ہو رہے ہیں تو ابھی بھی دیکھیں جو جیت کے آئے ان کو ری پولنگ ان کی ہو رہی ہے اور ہم جو ہارے ہیں دس پندرہ ووٹ پہ وہ ہم درکا سے دے دے کے مر گئے ہیں انہوں نے کہیں ری پولنگ یا ری کاؤنٹنگ ہماری کی ہی نہیں ہے شاہ صاحب ایک بہت اپنلی ہمیشہ سے جو ہے بات کی جاتی تھی پہلے تھوڑی ڈھکے چھپے الفاظ میں کی جاتی تھی ابھی عمران خان کی امپورٹ حکومت آنے کے بعد کھل کے کی جاری ہے وہ ہے نیوچرل تھرڈ ایمپائر کوچیری بلوسم اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارے ہوتے ہیں افکورس ایکسپیکٹنگ ایلوٹ فرم اسٹیبلشمنٹ کہ اب حالات بہتری کی طرف آئیں اب کب تک یہ روایت پر قرار رہے گی کب تک یہ سسٹم ایسے ہی چلتا رہے گا شاہ صاحب یہ تو ہمیں بھی انتظارے کے سسٹم صحیح پٹڑی پہ آ جائے بہت ہو گیا ہے دوزار آٹھ سے جو حکومت بنی محترمہ کی شہادت کہتے ہیں نا ہاتھی زندہ لاک کا مرہ سوا لاک کا تو جو دوزار آٹھ میں حکومت بنی اور جب صدر زرداری صاحب بن گئے اس کے بعد سے پرائم منسٹر بھی ان کا تھا بلکل پورے پانچ سال ان کا ہی رہا بھلے گلانی صاحب چار سال چلے پھر اس کے بعد راجہ پروید اشرف آئے تو انہوں نے کیا کر لیا سندھ کے لیے آج مثال طور یہ بولتے ہیں کہ عمران خان یا مثال طور نواز شریف یا اب شاواز شریف سندھ کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کرتے ہیں تم لوگوں نے کیا کیا بھائی صدر بھی آپ تھے پرائم منسٹر بھی آپ تھے آپ نے سندھ کو کیا دیا مجھے یاد ہے اس الیکشن میں بھی شاہ صاحب آپ کے اوپر اٹیکس ہوئے تھے اور آپ کو کافی تشدد کا نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی فائرنگ کے واقعات بھی تھے آپ کو ہمیشہ سے ٹارگٹ کیا جاتا رہا ہے الیکشنز میں کہ اسماعیل شاہ صاحب کو کنٹرول کر لیا جائے تو ہم کافی ساری جو ان کا ورک ہے جو ان کی پولٹیکل موومنٹ ہے اس کو روک لیں گے کیا ایسا ہے لیکن دھر کسی کو مرنا ہے بے شک تو اس بات سے میں ڈرتا نہیں ورنہ میں سیاست میں آتا ہی نہیں میرے پہ ایک نہیں تین چار حملے ہوئے دوہزار پندرہ میں دوہزار بارہ میں تیرہ میں آپ سے کیوں ڈرتے ہیں اتنا کیا تھریٹ کیا ہے آپ آپ سے کیوں ان کو در لگتا ہے عزمنت شاہ زلمنت شاہ بے شک رب تو بس اللہ ہی ہے عزت اور ذلت کا مالک تو ہمارے قدم نہیں نہ کامپرینٹ آنگے نہ کچھ ہم اپنے قدم بڑھائے جا رہے ہیں انشاءاللہ وقت آئے گا خومینی کی حکومت ختم ہو گئی شاہ آف ایران ختم ہو گیا صدام حسین ختم ہو گیا یہ بھی ختم ہو جائیں گے شاہ صاحب آپ کی جو جنریشن ہیں اور آپ کی ہم عمر سیاستدان ہیں بڑا ایکسپیک کیا جارہا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاور میں آئیں گے تو وہ بنظیر بھٹو کی شبی بنیں گے وہ زلفکار علی بھٹو کی شبی بنیں گے لیکن matter of the fact was کہ وہ عاصف علی زرداری صاحب کی شبی بنیں اور وہ بلکل اپنی لیگسی کو کچھ بھول سے گئے اسی طرح دوسرے بھی جو ینگ پولٹیشن سامنے آ رہے ہیں وہ values نہیں دیکھتے کہ اس زمانے کے اس دور کے حساب سے ہمیں اپنے ملک کی خدمت لوگ کی خدمت کیسے کرنی ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کی اور پارٹی کی جو موروسی سیاست ہیں اسی کو آگے لے کر کیسے بڑھیں یہ ایک بڑا problem مجھے نظر آتا ہے problem بالکل ہے کیونکہ دیکھیں نا جب ایک حادثہ ہوا محترمہ شہید ہو گئی بلاول کو آنا پڑا پاکستان زرداری صاحب بھی پاکستان میں نہیں تھے election پوسپون ہوئی پھر ان کے نام میں بھٹو زرداری لگ گیا صحیح ہے اس ٹائم پہ آپ کو یاد ہوگا فخریالم بھی ایڈوائزر تھے ان کے پھر انہوں نے سندھ فسٹیول بھی کیا بڑا خرچہ ہوا تھا بلکل صحیح ہے پیسے ضائع ہوئے تھے اور ہمارے نوادرات بھی ضائع ہوئے تھے ان کو بڑے مزے آئے انہوں نے بڑی پارٹی کی انجھوئے کیا تو مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کی جب تک آپ کو value نہیں پتا ہوگی تو you can't succeed in life بلکل صحیح ہے تو آپ کو کہتے ہیں نا آپ کو پانی کے لیے کھونا پڑتا ہے تو میں نے جس دن سے میں پولٹیکس میں آیا ہوں تو میں نے بڑا سٹرگل کیا اور بہت سے مسئلے اور ہماری کمزوریاں ہماری مطلب جو چینج کرنے کی ضرورت ہے وہ بڑا اس کو study کیا ہے اپنے آپ کو صحیح ٹریک پہ رکھنے کی لیے بڑی محنت کی ہے تو ان کو آئے ہیں وہ with a golden spoon in the mouth تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں CM ان کے ایک phone call away ہے Home Minister SSP DIG IIG تو ان کو قدر کیا سے ہوگی کہ عوام کیا کر رہی ہے عوام کی رسائی ہے ان تک بلکل بھی نہیں اپنے منسٹرز یا MPS MNS مل سکتے ہیں ناہی تو کیسے ریلائز کریں گے کہ کیا ضرورت کس چیز کی ہے جب تک آپ عوام کے اندر میں تقریر کر دوں عوام نے سنی نہیں سنی مجھے کیا چل رہا ہے پتہ کہ عوام کے مسئلے کے ہیں جب تک آپ کا proper interaction نہیں ہوگا عوام سے آپ خامہ کا ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں آپ جمہوری پارٹی آپ ہی ہیں آپ ہی نے ٹھیکا اٹھایا ہوا ہے ڈروٹی کپڑا مکان حقوق آپ ہی دیں گے باقی کیا دیں گے بھائی آپ بتائیں مشرف کا دور تھا بھلے ڈکٹر کا تھا جب تک وہ صدر پاکستان تھا آپ دیکھیں کراچی کے اندر underpasses flying rovers کتنا کچھ مطلب اس دور میں ہوا اس ٹائم پہ آپ نے کبھی سنا کہ اتنے سارے وزیر corruption میں involved نہیں انہوں نے تو اب اپنے وزیروں کو بچانے کے لیے نیب کو بھی کمزور کر دیا ختم کر دیا دفن کر دیا تو اب آپ دیکھیں نا کہ اگر یہ اتنے سچے ہیں تو یہ ایسے چیزیں کیوں کر رہے ہیں سر ایک بات بلکل میں کہوں گا کہ پی ایم ایل ایف کی جو ہسٹری ہے جو ہمارے پیرسا پگاڑا کی جو ہسٹری ہے جو سوریہ بادشاہ کی ہسٹری ہے لوگوں تک پہنچنا ضروری ہے سر میری خواہش ہے کہ آپ انیشیئیٹیو لیں کسی طریقے سے کوئی تھیٹر کر رہے ہیں کیونکہ ہم جاتے ہیں ہرو کی بڑی ایک ہسٹری ہے کس طریقے سے انہوں نے پاکستان کا دفاع کیا میری آپ سے پرسل ایک ریکویسٹ ہے سر کہ ہم اس ہسٹری کو کسی نہ کسی طریقے سے عوام کے سامنے لے کر رہے ہیں کیونکہ ہسٹری کو بڑا منیوپلیٹ اور دندلہ کر دیا گیا کہ حقائق کسی کو معلوم نہ پڑے کہ کتنی قربانیاں ہیں دیکھیں نا اب شہادت کا ٹھیکہ پہ انہوں نے اٹھایا ہوئے جو یہاں اور سلوگن بھی ان کا ہے روٹی کپرہ مکان اللہ حالی ہماری شہید جو ہیں انہوں نے انگریز سے جنگ کی انگریز سامراج کے ساتھ لڑے صحیح یہ پھانسی چڑے اس تیم پہ نعرہ تھا وطن یا کفن آزادی یا موت وطن یا کفن آزادی یا موت ہمارا نعرہ آج بھی وہی ہے حق سچ کا نعرہ بھیج پاگارہ آزادی کب ملے گی ہمیں اس تیم پہ تو آزادی سے دلاتے دلاتے ہمارے بڑے سہولی چڑ گئے بے شک اس کے باوجود جو ہمارے ہر تھے ویڈاوٹ ہائیوینگ ایک کمانڈر وہ لڑتے رہے لڑتے رہے گوریلا وار کے لیے انہوں نے پاکستان میں ایک ہی جگہ پہ جہاز کا استعمال کیا وہ ہمارے لیے کیا تھا پیرشوٹ سے ان کے فوجی انگریز آئے اور انہوں نے ان کو جیل میں ڈالا ہروں کو اور پاکستان بن جانے کے بعد بھی جب پیر صاحب شاہ مردان شاہ واپس آئے ان نائنٹین فیفٹی ٹو تو انہوں نے آ کے پھر وہ ہر آزاد کرائے تھے ورنہ پانچ سال تک 47 سے 52 تک وہ ہی قانون تھا وہ ہی جیلیں تھی اور وہ ہی انگریزوں کے رکھے ہوئے آفیسرز تھے سندھ کے سلوشن سر سندھ کے لوگ کو سلوشن دیجئے کیونکہ ظاہری بات ہے وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں ایسے لیڈر ایسے انسپریشن اور ایسے امید کہ یار کوئی ایسا سندھ کا لیڈر آئے گا جو سندھ کے تمام مسائل حل کرے گا صرف اپنے لوگ کا نہیں سوچے گا پورے سندھ کا سوچے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم پہ کوئی ڈاؤٹ کرے کہ تو بہت بڑی بے وکوفی ہوگی اور اس سرزمین کے لیے اس پاکستان کے لیے جتنی قربانیاں ہمارے گھر نے دی ہیں اور کسی نے اقتدار کے لیے دے سکتے ہیں پاور کے لیے دے سکتے ہیں لیکن اس ملک کے لیے جو قربانیاں ہم نے دی ہیں انشاءاللہ وقت آیا آگے بھی تو ہمارا گھر ہی ہوگا قربان ہونے کے لیے اللہ ہو اکبر اور یقیناً اس وقت جو موجودہ حالات ہیں شاہ صاحب اس کے اوپر بھی آپ کا کمنٹ لینا بہت ضروری ہے ایکنومک کنڈیشن ملکی مہنگائی پیٹرول بجلی گیس بیروزگاری ہر دس پندرہ دن کے بعد ایک نیا بجٹ آجاتا ہے آئیم ایف کی نئی شرائط آجاتی ہے آپ کی نظر میں سر ہم ایس ای نیشن کس ڈیریکشن میں جا رہے ہیں میرے حساب سے تو میں نے اپنی زندگی میں ایسے حالات نہیں دیکھے ہیں بھلے گورنر راج لگ جائے کو ہو جائے ٹیک آور ہو جائے یہ جو ابھی لیٹلی تین چار مہینے کے اندر جو ہو رہا ہے حال اتنی سپیڈ سے تو کوئی وائرس یا کینسر بھی نہیں پھیلتا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں مرلہ کل کیا ہوگا ایسے انسرٹن انوائیومنٹ میں ایسے انسرٹن حالات میں جس میں آپ نے کہا کل کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم ہمیں کیا تیاری کرنی چاہیے ہمیں کس کا مقابلہ کی تیاری کرنی کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں شاہ صاحب کیا لوگ اپنے گرے بھان میں نہیں جھاک رہے ہیں لوگ اپنے اندر برائیاں دور نہیں کر رہے ہیں اور صرف بلیم گیم ہے یہ وہ گندہ ہے وہ گندہ ہے وہ برا ہے وہ برا ہے ہم منحسل قوم ایسے نیشن کب صدریں گے شاہ صاحب دیکھیں نیشن ایسے نیشن ہمارے جو پاکستانی ہیں یا سندھ کی عوام ہیں ان کو ان سے کچھ نہیں چھپا جس طرح آپ سے مجھ سے کچھ نہیں چھپا اگر آپ سمجھتے ہیں انٹیئر کا آدمی بیوکوف ہے بلکل نہیں ہے سب کے پاس ٹچ فون ہے فیس بک اکاؤنٹ ہیں انٹرنیٹ ہے فل ہر طرح سے they are aware of everything لیکن وہ بھی آپ کی میری طرح سوچتے ہیں کہ ہم تو ووٹ دے رہے ہیں یہ ہو کے آ رہے ہیں کس طرح جیت کے آ رہے ہیں ابھی تازہ تازہ سٹر اسی روپے جو مثال پچھلے پندرہ دن میں پیٹرول بڑھا ہے اس کے باوجود الیکشن جیت جانا ان کا عوام بھی پریشان ہے کہ ہم نے ووٹ کس کو دیا ہے یہ آگے جیت کے کیسے ہیں ان کے پہلے سے چار پانچ سو ووٹ ڈلے ہوئے تھے بیلٹ باکس کے اندر یا ان کے ایجنٹس کے پاس ایکسٹرا بیلٹس تھے شاہ صاحب ایسے سسٹم میں پھر آپ کا الیکشن لڑنے کا فائدہ کیا ہے سر سسٹم تو کرپٹ ہے ساری دو نمبری ہو رہی ہے ساری چیٹنگ ہو رہی ہے آپ کو تو فیئر گراؤنڈ ملی نہیں رہا کھیلنے کے لیے ڈیموکریسی کو دیکھیں بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا جو بھی ہے اس ٹائم پہ جوڈیشری سے لے کے سارے ادارے جو ہیں ان سب کو مل کے بیٹھ کے فیصلہ کا ٹائم ہی ہے اگر ابھی اس سسٹم کو میں ورڈ اسٹامہ کروں سسٹم پورا سسٹم اگر اس سسٹم ابھی صحیح طریقے سے سیٹ نہیں کیا تو کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا اب یہ بڑی ہنٹ ہے کہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا پھر چاہتے ہوئے بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے سب لوزر ہوں گے اس سسٹم میں جو بھی شامل ہے جو بھی اس سسٹم کا ایسا ہے سب نقصان اٹھائیں گے سب اٹھائیں گے اس سسٹم کو صحیح کیسے کرنا ہے اسپیشلی ہو تنک ہو کن میک دیفرنس کیا آپ سمجھتے ہیں بلکل میں آپ کی بات سمجھ گیا کیا فری اینڈ فیر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونے سے سسٹم صحیح ہو جائے گا شاہ صاحب دیکھیں جب تک صحیح نمائندے آکے عوام کی نمائندگی نہیں کریں گے جس طرح میں نے پہلے بولا ان کو احساس نہیں ان کو قدر نہیں ہے محترمہ شہید ہوئی تو آگے پاور میں اور اس ٹائم سے لگے آج تک پاور میں تو ان کو کیا احساس ہے ان کے بینک اکاؤنٹس ان کے محل سندھ کے لوگ جو آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں انہیں آپ کیا آخری فائنل میسج دینا چاہیں گے شاہ صاحب سندھ کے لوگوں کو میں یہی میسج دوں گا کہ ہمارے سندھ ہماری ماں ہے ہماری دھرتی ہے اور سندھ کے لوگ ہمارے اپنے ہیں ہمیشہ ہم نے سندھ کا ساتھ دیا ہے انشاءاللہ آگے بھی ہم ہی دیں گے صحیح اور غلط کا فیصلہ آپ سندھ کے عوام کو کرنا چاہیں گے کیونکہ پچھلے چودہ سال سے محترمہ کا اور بھٹو صاحب کے نعرے لگا لگا کے جو عوام کا خون چوسا گیا ہے اب تو میرے خیال سے ٹائم آ گیا ہے کہ سندھی بھائی ہمارے سمجھ جائیں کہ یہاں پہ صرف جھوٹ اور ایک پروپیگنڈا کی گیم ہے مظلومیت دکھاتے ہیں باقی ان کو دیکھو ان کا کپڑا ان کی گاڑیاں ان کے محل ہمارے پاس تو ایسا کچھ نہیں ہے پیر سید اسماعیل شاہ راشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے we are thankful to you سر کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت تمہیں دی آپ آئے ہمارے جو پہ لیکن جو point انہوں نے ریس کیا is very valid کہ اگر elections transparent نہیں ہیں اگر elections صاف شفاف نہیں ہیں تو پھر کرانے کا فائدہ کیا پھر یہ سب کچھ پیسے زائق کیوں کیے جا رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ رینجز ہر پولنگ سٹیشن پہ ہوتی ہے کیوں نہیں ہوتی ہے کیوں counting کے وقت دروازے بند کر دیا جاتے ہیں یقیناً یہ وہ سوالہ جو آج اٹھائے ہیں شاہ صاحب نے اس سے واضح ہو رہا ہے کہ system کے جو loop holes ہیں ان کو دور جب تک نہیں کیا جائے گا پاکستان میں صحیح سچی democracy نہیں آئے